اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ گدہ سواری اور بوجھ اٹھانے والے ان چار جانوروں میں سے ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اس نے جانور پیدا گئے جس میں تمہارے لئے خوراک اور لباس بھی ہے اور ترہ ترہ کے دوسرے فائدے بھی ان میں صبح چرنے کے لئے بیتے ہو اور شام کو انہیں واپس لاتے ہو وہ تمہارے لئے بوجھ ڈھو کر اس مقام تک لے آتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر تم نہیں لے کر جا سکتے حقیقت یہی ہے کہ تمہارا رب شفیق اور مہربان ہے اس نے گھوڑے اور خچر اور گدے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونک بنے وہ اور بہت سے چیزیں تمہارے فائدے کے لئے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں یاد رہے عالمی داروں کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں چار کروڑ گدے ہیں اور سب سے زیادہ گدے پاکستان چین انڈیا چارڈ سوڈان میکسیکو اور ایتھوپیا میں پائے جاتے ہیں وفاقی حکومت کی سروے رپورٹ کے مطابق جون دوزار اکیس تک پاکستان میں چھپن لاکھ گدے تھے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جبکہ گدی بارہ سے چودہ ماہ کے دوران صرف ایک بچہ دیتی ہے گدے کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ گدے انبیاء اور رسولوں کی سواری رہی ہے یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں بھی دو گدے تھے ایک کا نام افیر اور دوسرے کا نام یفور تھا یفور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر سے ملا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام زیاد بن شہاب ہے اور میرے باپ دادوں میں سے ساٹھ ایسے گدے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے میری بھائش ہے کہ آپ بھی مجھ پہ سواری فرمائیں اور آپ کے بعد مجھ پہ کوئی سواری نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس پر سوار نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد وہ کوئے میں گر کر حلاح ہو گیا اسی طرح ایک دبعہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے حضرت حیزر علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کون کون سی سواریاں آپ کو پسند ہیں تو حضرت حضر علیہ السلام نے فرمایا گوڑا گدہ اور اونڈ کیونکہ گدہ نبیوں کی سواری ہے اور اونڈ حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے اور گدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہے میں کیوں نہ اس چوپائے گدے سے محبت رکھوں جس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا گدے کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی حدمت کے لیے بنایا ہے کہ وہ سواری اور بوجھ اٹھانے کے کام آئے اور وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے اثر انجام دے رہا ہے صبح سے شام تک کام میں لگا رہتا ہے کبھی بوجھ اٹھا کر پہاڑوں پر لے جاتا ہے کبھی سہراؤں میں کبھی بازاروں میں کبھی کھتوں کھلیانوں میں مڈیوں میں کچھے پکے رستوں میں روان دوان رہتا ہے وہی گدہ تازہ ترین چارہ اپنی پیٹ پر لات کر لاتا ہے تو وہی تازہ ترین چارہ دوسرے جانوروں کو ڈال دیا جاتا ہے اور اسے کچھرے کے ڈھیر پر باند دیا جاتا ہے کہ یہاں سڑا پرانا باسی کھانا کھا لے اور یہ بیچارہ وہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے دوسروں کے چارے کی طرف نہیں دیکھتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرگ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ یہ اس وقت بولتا ہے جب یہ کوئی فرشتہ دیکھتا ہے جب گدے کی ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ سے شیطان مرتو کے شر سے بچنے کی دعا مانگو کیونکہ یہ اس وقت ہینگتا ہے جب اسے شیطان نظر آتا ہے دوستو اس جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے حلال تھا پھر بعد میں حرام ہوا اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ غزوہ حیبر کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدے کے گوش کھانے سے منع فرما دیا تھا اس لیے پالتو گدے کا گوش کھانا حرام ہے جبکہ وحشی گدہ جس کو میگائے کہا جاتا ہے اس کا کھانا حلال ہے آپ کو بتاتے چلے کہ آگیو پروٹین کی ایک قدیم قسم ہے جو سخت جیل کی طرح ہوتی ہے اور گرم پانی میں تعلیل ہو سکتی ہے اور شراب اور کھانوں میں ڈالی جاتی ہے یہ خون کی کمی والے افراد کے لیے بلیڈ ٹانک ہوتی ہے لوگ اس کو کیپسول میں بھر کر بھی کھاتے ہیں اور پاورڈر ملک کی طرح گرم پانی میں گھول کر بھی پیتے ہیں یہ جلد اور خوبصورتی کے لیے بھی اچھی ہے اور یہ میک اپ کی مسنوعات میں بھی استعمال کی جاتی ہے یہ معاملہ یہاں تک ٹھیک تھا اصل ایشو گدے ہیں کیونکہ ایگیو کا ماحض گدوں کی کھالے ہیں یہ جل سب سے زیادہ گدوں کی کھالوں میں پائی جاتی ہے اور چین اسے دھڑا دھڑ مارکیٹ کرتا ہے اور اس کا کمرشل استعمال دوہزار گیارہ میں ہوا چین کے ماہرین نے جب اسے کاسمیٹیکس میں استعمال کرنا شروع کیا تو پوری دنیا کے گدوں پر مشکل وقت آ گیا چین میں سن دوہزار ایک میں ایک روڑ دس لاکھ گدے تھے لیکن ایگیو کے جدید استعمال کے بعد یہ تعداد کم ہو کر چلیس لاکھ رہ گئی پھر چین اس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا گدے کی کھالوں کا پرامت کنندہ بن گیا یہ یوگینڈا، تنزانیا، بیٹسوانا، برکینہ، خاصو، مالی اور سنگال سے ہر سال گدوں کی اٹھاران لاکھ کھالیں امپورڈ کرتا ہے جبکہ ڈمانڈ ایک کروڑ کھالے ہیں یوں چین کو ہر سال بیاسی لاکھ مزید کھالیں چاہیے ہم چین کے ہمسائے ہیں چنانچہ ہمارے گدے گزشتہ دس بر سے چین کی زد میں ہیں پاکستان میں دوہزار گیارہ میں گدے کی کھال ایک ہزار روپے تک مل جاتی تھی لیکن جب چین نے کھالوں کی خرید شروع کی تو کھالوں کی قیمت تیس ہزار روپے تک پہنچ گئی پاکستانیوں کو یہ کاروبار منافع بخش محسوس ہوا چنانچہ یہ لوگ گدہ خریدتے، اس کو زبا کرتے، چینی سو داگروں کو فروخت کرتے اور گدے کا گوشت ہوتلوں میں فروخت کر دیا جاتا یوں کھال اور گوشت دونوں بک جاتے اور تاجر دگنا منافع کما لیتے دودھری جانب چینی کھالیں لیتے اسے اگیو نکالتے اگیو 388 ڈالر کی فی کلو گرام سے فروخت ہوتی ہے اور ایک کھال سے عموماً پانچ کلو جیل نکلتی ہے یہ جیل نکلنے کے بعد کھال فرنیچر بنانے والوں کو بیج دی جاتی ہے یوں یہ کھال کتنے ڈالرز منافع کرتی ہے اب سوچ نہیں سکتے یوں یہ سلسلہ چلتا رہا اور سال 2016 میں ماہرین کو پتا چلا کہ زیر کھال ہی نہیں پورا کا پورا گدہ کرامت ہے اور یہ کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ان لوگوں کے مطابق گدے کا گوشت صحت کے لیے نہائیت ہی مفید ہے اور گدی کا دودھ انسانس کی سانس کی نالی کو کھول دیتا ہے اس ریسرچ کے بعد چین میں سالم گدے کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا اور چینی تاجر ڈالروں کے بیک بھر کر افریقہ پہنچ گئے جس کے بعد ڈیمانڈ اور سپلائی کے ایشو بنا اور افریقہ میں گدوں کا بہران پیدا ہو گیا چنانچہ افریقی ملکوں نے گدوں کی ایک سپورٹ بند کر دی افریقہ کے انکار کے بعد پاکستان چین کی آخری امید بن گیا اس طرح چینی تاجروں نے پاکستان کا روخ کر لیا اور ہماری موجودہ وقت حکومت نے اس سنیری موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا خیبر پختنخواہ دوسرے صوبوں سے سبگت لے گئے اور اس نے چین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے صوبوں میں ڈنکی فارمنگ کا پروجیکٹ لانچ کر دیا اور اب کے پی میں حکومت نے معاشی پوٹینشل دیکھتے ہوئے گدوں کی افضائی کے لیے بزابطہ پروگرام بھی شروع کر دی ہے اور گدوں کے قدر کاٹھ اور خوبصورتی کے لیے جدیوی ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جائے گی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے بان